میری رائے ایسی ہے میں بھی ایک گورنمنٹ کا ہی اس ٹائم ایڈمیسٹریشن کا ہی بندہ ہوں میں ایک ایکٹیو سرپنچ ہوں میری رائے اتنی ہے کہ اگر یہ ڈرائیو پہتی اچھی چل رہی ہے مگر اس میں ایک چیز گورنمنٹ کو پالیسی لانے کی ضرورت ہے یہ جو دو فریم کی ڈرائیو چل رہی ہے ایک تو امیر ایک گریو میں چاہتا ہوں جنہوں نے سبتر سالوں میں یہاں لوٹ خسوٹ کیا ہوا ہے بڑی بڑی امارتیں کھڑی کی ہے بڑی بڑی بیلڈنگیں کھڑی کی ہے ان کو بیشک گورنمنٹ اور ڈیمالش کرے انکوریزمنٹ رائیو چلے باقی جو بچے ہیں 98% لوگ جو ہے وہ گریب ہیں جن کے پاس 5 مر رہے ہیں 10 مر رہے ہیں 15 مر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لیپٹرین گورنمنٹ ساپ کے اس پر گور کرے اور انہیں نے حالی حالی میں دو بار نہیں تین بار یہ بیان دیا ہوا ہے کہ گریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا تو مجھے بھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ ساپ اس وعدے پہ کھرے اتریں گے اور گریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا اور وہ ریٹن آرڈ ریک نکالیں گے جس پہ گراؤنڈ پہ ایمپلیمنٹ ہو جائے دیکھئے کہیں کہیں جگہوں پہ زمینی سطحوں پہ یہ کانون نافذ نہیں ہو رہا ہے بٹ جب سے گورنمنٹ ساپ نے یہ آشواسن دیا ہے لوگوں کو کہ گریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے اگر ڈسٹک اندربل کی بات کروں گا تو گریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑا گیا باقے ادھر ڈسٹکوں میں کہیں کہیں جگہ پہ گلتی اگر ہوئی ہے کسی آئفسر سے تو لیفٹرنز گورننل صاحب بہت ہی آنسٹ اور ایماندار ایل جیر ہے یہاں پہ اور ہمارے چیف سکٹری صاحب وہ مونیٹر کر رہے ہیں اس چیز کو تو مجھے لگتا ہے میری بھی یہ امید ہے کہ بی جے پی کا اس میں یہ بی جے پی کا ہے یا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ گورننل صاحب اور جو نیچے سطح کے آفسر ہیں تحصیل دار نابی تحصیل دار صاحب ہے وہ اس چیز پہ امپلیمنٹ کریں گے اور وہ گریبوں کے ساتھ نہیں چھڑی کہ اس پہ میری تو دو ٹو خراہ میں میں دو ٹو خلفاظ میں ایک ہی بات بتاؤں گا آپ کو اجاز صاحب کہ جو یہ پروپٹی ٹیکس کا مسئلہ ہے خاص کر کے ہمارے گاندربل ٹاؤن کے تو ٹھیک ہے اگر ان کو ٹیکس لگانا ہے ٹھیک ہے مگر اس ٹائم لوگ بہت ہی بے بس لاچار ہو رہے ہیں سٹرس میں ہیں پریشانی میں ہیں ڈپریشن میں ہیں کہ جو یہ سٹیٹ لینڈ گاچھا رائی کا اس ٹائم ڈیمالشن ڈرائیو چل رہی ہے جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تو اس میں لوگ ابھی ڈپریشن میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم گاندربل میں یہ چیزیں لاغو نہیں کرنی چاہیے تھی ہمارے چیئرمنٹ صاحب کو یہ چیزیں لاغو نہیں کرنی چاہیے تھی میری یہی میسیج رہے گی بہت سے تھی ایک زمیدار ناغریک ہونے کے لواستے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اللہ حکام کو کہ وہ ان چیزوں پہ نظر سانی کریں فیلال ایک چیز مگر اگر ڈیمالشن ڈرائیو چل رہی ہے تو منسپلٹی ٹیکس جو پروپرٹی ٹیکس لگنے جا رہا ہے رولر میں بھی اربن میریاز میں بھی آپ نے سنا بھی ہوگا وہ اس پہ ابھی نظر سانی کریں ابھی تھوڑا ریلیو دے لوگوں کو ہم بھی انہیں کے لوگ ہی ہیں ہم بھی ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کے ناغریک ہے ہندوستان کا جھنڈا ہم نے اٹھایا ہوا ہے ہماری شناکت ہندوستان کی ہے ہم کہیں دوسر ملک سے نہیں آئے ہوئے ہم ہندوستان کے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان کے آئینے میں رہتے ہیں آئین کے ساتھ ہیں بٹ میری یہ گزارش رہے گی آلہ حکام کے خاص کر اپنے لیفٹرنل گورنل صاحب کو کی اس ٹائم ریلیف ملنا چاہیے لوگوں کو ایسی پریشانی میں دویدہ میں نہیں جالنا چاہیے لوگوں کو ایک پریشانی ابھی ختم نہیں ہو تو دوسری پریشانی سٹارٹ ہوگی پروپٹی ٹیکس کی حوالے سے